عمران خان نے گدشتہ روز یعنی ہفتے کے روز باقیدہ اعلان کیا کہ مئی کے آخر میں آپ اسلام آباد میں وہ لوگوں کو لائیں گے گہراؤ کریں دھرنے کریں جو بھی ہو اتنا جلدی اتنا بڑا چیلنج آپ کی گورنمنٹ کو جی اللہ تعالی ہماری رہبری فرماتے رہیں کوئی چیلنج نہیں ہے آئیں یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں اسی عمران خان اور ان کے ہواریوں نے ڈنڈے لے کر اسلام ود پولیس کے افسروں کو زدو گھوپ کیا تھا ان ڈنڈوں کے ذریعے پاکسن ٹیلیویجن پر قبضہ بھی کیا تھا بلڈوزر لے کے قومی اسمبلی کے جو حفاظتی جنگلہ ہے وہ گرایا تھا سپرین کورٹ کے جنگلے پر شلواریں لٹکائی تھی تو اس دفعہ تو اس طرح کی تخریب کاری کی اجازت نہیں دی جائے گی آئیں اپنا جمہوری حق استعمال کریں جہاں بھی وہ ایک سیف جگہ پہ ان کو ہم فرام کریں گے وہ اپنا جلسہ کریں ادھر نہ دیں لیکن شہریوں کی زندگیوں کو تلپٹ کرنا ان کی معاشی روزگار کو چھیننا اور سرکاری املاک کو تبا کرنا سرکاری اہلکاروں کو زدو گھوپ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ہم تو جمہوری لوگ ہیں جمہوریت کا نام لے کر اس حکومت میں آئے ہیں جمہوری طریقے سے آئینی عمل کے ذریعے آئے ہیں اور یہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہے کہ یہ جو آج بسیع البنیاد حکومت شہباز شریفی قیادت میں موجود ہے اس کو ستر فیصد ووٹروں کی حمایت حاصل ہے تو عمران خان صاحب کا تو فاشسٹ ایجنڈا ہے اچھا اچھا یہ جو ستر فیصد لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں بیس لاکھ پھر کہتے ہیں تیس لاکھ لوگوں کو لائے جائے گا انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے ورکرز کے علاوہ بھی پاکستانیوں کو کہتا ہوں لوگوں کا حافظہ ذرا کم ہوتا ہے جلد بھول جاتے ہیں ابھی میریک کے آخر میں پورا مہینہ پڑھا ہے جتنی لوڈ شیڈنگ ہے جتنی گرمی ہے اور جس طرح ٹیمپریچر سنا اس بار بڑھے گا تو اگر لوگ لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ گئے جو بھی آپ وجہ بتائیں لوڈ شیڈنگ کیوں ہے لیکن اگر لوڈ شیڈنگ سے لوگ تنگ آئے تو پھر لوگ تو تنگ آ کے آئیں گے اسلامباد تنگ آئیں بجنگ آمد بھائی صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ اگرچہ عمرانی حکومت ختم ہو گئی ہے لیکن لوڈ شیڈنگ کی صورت میں عذاب عمرانی ابھی تک جاری ہے کہ انہوں نے پسلے چار مہینے سے کسی بھی اینڈن کا انتظام نہیں کیا تھا آر ایل اینڈ جی کا بھی پرنے سوائل کا بھی کول کا بھی صحیح وقت پر پلانٹس کو اپنی مرمت اور بحالی کا کام ہوتا ہے اس کی سکیجولنگ نہیں کی تھی جس کے نتیجے میں ہمیں آج جب ہم بات کر رہے ہیں اب تو کچھ حالات آج بہتر ہیں لیکن کل تک تقریباً پانچ ہزار آٹھ سو میگا وارٹ بجلی بنانے کے کارخانے وہ بند پڑھے تھے صرف اس وجہ سے کہ ان کے لیے جو ان کو اینڈن چاہیے چاہیے وہ آر ایل اینڈ جی ہے یا فرنے سوائل ہے یا پھر کول ہے وہ اویلیبل نہیں تھا یا وہ بند پڑھے تھے بارہ سو میگا وارٹ کی پلانٹس بند پڑھے تھے تھے آپ کہتے ہیں کہ بجلی کے اتنے میگا وارٹ ایڈیشن آ جائے گی نیشنل گریڈ میں ہر آنے والے دن جیسے اینڈن کی صورتحال بہتر ہوگی تو انشاءاللہ لوڈ ٹھرنگ کم ہوگی اور مجھے اللہ تعالی میں بڑی بات نہیں کرتا بڑی آج دی سے ارز کروں گا کہ جب تک امران کان صاحب اگر وہ اسلامباد آئے تو لوگ لوڈ شیڈنگ کو بھی بھول چکے ہوں اچھی بات ہے آپ انجینئر ہیں آپ ریلیمنٹ آپ کی سٹڈیز ہیں ایکسپرٹیز ہیں ہماری نظر ہے ہر چیز کے اوپر کون سے فیول کہاں جا رہا ہے کون سا پلانٹ چلنے والا ہے اس لئے ہم نے بہت اگرچہ ابھی مجھے اپنا جو کلمدان سنبھالے گن کر پانچ دن ہوئے ہیں لیکن ہم نے بڑی گہرائی سے اس سارے معاملے کو جان چاہے اور پہلا رلیف آج جلیور کیا ہے چہباز شریف صاحب کے باتے کے مطابق